بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیق 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 یا رسول اللہ تائیدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد حبیب الرحمن سلطانی رزوی نائب امیر تاریخ لبیق پاکستان زلہ خوشحاب مخاطب ہوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں تاریخ لبیق پاکستان کے زیر احتمام نظریہ پاکستان مارچ ریلیاں جوش و جذبے کے ساتھ نکالی جا رہی ہیں الحمدللہ زلہ خوشحاب کے اندر بھی مختلف مقامات پر نورپورتھل سٹی خوشحاب وادی سون قائد آباد مٹھا ٹیوانا چودہ ایم بی آدھی سرگل دیگر مقامات پر برپور انداز میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں نورپورتھل اور گرد و نوا کے دوستوں سے گزارش ہے صبح سات بجے جامعہ شمس القرآن میں تشریف لائیں وہاں انشاءاللہ قرآن خانی ہوگی شہدائے پاکستان کے لیے عصال سواب ہوگا آٹھ بجے کے قریب شمس القرآن سے ریلی روانہ ہوگی اور کلمہ چوک میں علماء کرام کے خطابات ہوں گے اور وہاں دعا ہوگی اسی طرح تمام دوست بڑی عقیدت محبت کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ دوستہ حباب کو ساتھ ملا کر اپنے اپنے علاقہ کی ریلیوں میں شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ چودہ اغسط کے دن اثر کے بعد سٹی خوشاب کے اندر تاریخ لبیق کی شاندار ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اثر کی نماز جامعہ مسجد بلال تحصیل والی مسجد کے اندر عدا فرمائیں اور اس ریلی کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ شرکت فرمائیں انشاءاللہ اس دن ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اصل وارث اور محبے وطن وہ رسول اللہ کے غلام ہیں اور پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے یہ اس لیے نہیں بنا کہ یہاں یہودیت اور قادیانیت کو فروغ دیا جائے اور اسلام کے مخالف سرگرمیاں حرکت میں آ جائیں یہاں پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ غازی ممتاز قادری کو پھٹے پر لگا دیا جائے تخت ادار پر لٹکا دیا جائے مساجد کے سپیکر اتار دیا جائیں اور مرزائیوں کو بین بھائی کہا جائے اور پاکستان کی بنیاد پر حملے شروع کر دیا جائیں مساجد کے اندر فلموں کی نمائش ہونے لگے تو اس لیے اس دن تمام دوست ریلیوں کے اندر شرکت فرمائیں اور دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب حضور کا دین تخت پر ہوگا لبیق 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 کیا ہوگا محمد الرسول اللہ